اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوگے تو جس کا سب کو ہوتا ہے انتظار پورے سال فائنلی وہ گری آ چکی ہے جیہا آئی فون سکسٹین سیریز لانچ ہو چکی ہے اور آپ نے سے مجھے پتا ہے بہت سارے ایپل کے ڈائی ہارڈ فینس ہوگے جو کہ ایپل کا لائیو ایوینٹ پورا دیکھ کے بیٹھے ہوگے لیکن پھر بھی ہم اس لائیو ایوینٹ کو جلدی سے جلدی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ہے وہ یہاں پہ کور کرے گے تو یہاں بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرے گے نمی نمی باتیں بھی کرے گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی تک آپ نے بہت سارے کریٹرز کے آلریڈی ویڈیوز دیکھ لیے ہوگے لیکن کیا کرے گے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے میری طرف سے اس کے لیے میں مہادرت چاہتا ہوں ہمیشہ ویسے لیٹ ہی کر دیتا ہوں میں کیا کرے کوئی ٹیم نہیں ہے ون مین آرمی کی طرح ہی کام کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں کیا اس ٹاپک کو جو ہے وہ سکپ کر دوں لیکن میں نے سوچا کہ جو لوگ ہماری یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی فون ڈسکس نہیں کیا تو ٹیک چینل ہی نہیں ہے تو وہ تو بھائیس مجھے دیکھنا ہی بند کر دے گے شاید ان سبسکرائب بھی کردے تو اس لیے ان کے لیے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہے تو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ سکسٹین پلس اور سکسٹین پرو اور پرو میکس جو ہے وہ چار موڈل اس بار جو ہے وہ ایپل لانچ کی ہے سکسٹین پرو سیریز میں جو ہے وہ یہاں پہ کلرز نکالے ہیں چار اور اس میں ایک نیا کلر ہے ڈیزر ٹائٹینیم اور واقعی سارے جو ہے وہ ہی کومن کلرز ہیں دیتا ہے باقی وہی جو ہے وہ کلرز آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتا ہے باقی جو ہے وہ یہاں پہ سیری کو یہاں پہ اے آئی کے ساتھ ایپل انٹیلیجنس کے ساتھ ملا دیا ہے اور ان کا مین جو سیلنگ پوائنٹ ہے اس بار وہ ہے یہ ایکشن بٹن جو کہ ملٹیپل گام کر سکتا ہے باقی یہاں پہ مائکس کی کوالٹی بھی ہوتی زیادہ بہترین کر دی ہے ویڈیو گرافی میں باقی یہاں پہ جو ہے وہ ایپل کے ایونٹ میں ایپل واش بھی ان کی لانچ ہوئی ہے ان کے ائرپورٹ بھی لانچ ہوئے ہیں ائرپورٹ میکس کے کچھ نئے کلرز لانچ ہوئے ہیں سب پہ جلدی جلدی جو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرے گے یہاں پہ ایپل واش سیریز ٹین میں جو ہے وہ ایک نیا پولشٹ بلیک کلر جو ہے وہ یہاں پہ لانچ کیا ہے جو کہ کافی زیادہ بہترین لوگ دیتا ہے آپ کے سمارٹ واش کو باقی جو ہے وہ روز گولڈ اور آلومینیم والا جو کلر ہے وہ تو ہوتا ہے یہ باقی یہاں پہ دسپلی بھی جو ہے وہ زیادہ بڑا کر دیا ہے پچھلی واش سے اور فورٹی پرسن زیادہ جو ہے وہ برائٹر ہے یہ واش پچھلی سیریز نائن واش سے اور یہاں پہ بہت سارے یو آئی کے بھی چھوٹے موٹے جو ہے وہ فیچرز دیئے گئے ہیں فیچر جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے سیریز واش ٹین میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پوسیبل سلیپ اپنیا کا بھی فیچر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو لوگ رات کو کھڑاتے لیتے ہیں مطلب ساس نہیں لے پاتے ان کے لیے بھی یہاں پہ ایک فیچر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور پہلی دفعہ ایپل نے جو ہے یہاں پہ واش میں فاسٹ چارجنگ دے دی ہے جیا یہاں پہ پچھلی سیریز واش نائن سے یہ سیریز واش ٹین جو ہے وہ کافی زیادہ تیز چارج ہوگی سب کے پرائیسز جو ہے وہ میں آخر میں آپ لوگو بتا دوں گا جو افیشل ڈالر پرائیسز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واش الٹرا ٹو میں چھوٹی سے اپریٹ کی گئی ہے نیا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا نیا ڈیزائن جو ہے وہ یہاں پہ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے کمال کا بلیک کلر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے باقی یہ نیو ٹائٹینیم سپریپ بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے واش کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ بیترین اور سٹائلش لگتا ہے دیکھنے میں اور بھی چھوٹے موٹے جو ہے وہ یو آئی کے جو ہے آپ کو فیچر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے سیریز واش ٹین میں جیسے کو آل پیورز وغیرہ میں جو ہے وہ آپ کو ایمپرومنٹس دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اوورال ایمپرومنٹس کافی کی گئی ہے ایپل کے حساب سے نیکس جو ایپل کی طرف سے آتا ہے وہ ہے ایپل کے ایئرپورٹس 4 یہ جو دو ورجنز میں آتے ہیں ایکٹیو نوائز کینسلیشن اور بغیر ایکٹیو نوائز کینسلیشن دونوں کے ڈالرز میں پرائس آپ کے سامنے آ رہے ہوگے یہاں پہ جو ہے وہ نیو چپ لگائی گئی ہے اور سپیکرز جو ہے وہ کافی زیادہ ایمپروو کیے گئے ہیں ساونڈ پلٹی بہت زیادہ ایمپروو کی گئی ہے ایسا ایپل کلیم کرتا ہے زیادہ سے بات ہے ٹیسٹ کرے گے تو پتہ چلے گا باقی یہاں پہ نوائز آئیس فولیشن کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھرا دیا گیا ہے مطلب اگر آپ کسی ایسے ایٹموسفیر میں موجود ہے جہاں پہ شور زیادہ ہے تو خود بخود یہاں پہ ایئرپورٹس رہے ہو آواز یہاں پہ برہا کہ آپ لوگوں کو میوزک سنائے گا یہ کافی زیادہ اچھا فیچر لگتا ہے اور باقی ایرپورٹس پرو بھی لانچ کی ہے تھوڑی بہت ایمپروومنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ زیادہ سے بات ہے ایرپورٹس پور اور سب جگہ جو ہے آپ کو ٹائپ سی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور یہاں پہ وائرلیس چارجنگ بھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے لیکن ایرپورٹس پرو میں جو میرا بیسٹ فیچر مجھے لگا ہے جیسے کہ سیریز واش ٹین میں تھا وہی ایسا یہاں پہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہیئرنگ ایڈ کا جو ہے وہ فیچر دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ایک جو ہے وہ کان کا ٹیسٹ یہاں پہ رکھا ہے ایپل نے اور جب آپ وہ ٹیسٹ لے لے گے تو اس کے بعد اگر آپ کو ہیئرنگ پرابلم ہوگی کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا انہیں کم سنائے دیتا ہے اور باقی وہ جو بڑی مشین آتی ہے ہیئرنگ ایڈ کی وہ بھی لگانا جو ہے بہت سے لوگوں کو پڑ لگتا ہے تو وہی فیچر جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا وہ ٹیسٹ آپ کرے گے اس کے بعد جو ہے اگر ہیئرنگ پرابلم ہوگی تو آواز جو ہے اگر کوئی بولے گا تو آواز خود با خود بڑھا کہ ہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے سنائے دے گی ایئرپورٹس میں تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ مجھے اچھا فیچر لگا ہے اور یہ ایک میں سکتا ہوگا کہ یہ ایک انوویشن ہے جو کہ ہر برینڈ کو سکوچھنا چاہیے اگر وہ اتنے مہنگے پروڈکس اگر آپ نکالتے ہیں اور اپنے ایرپورٹس میں یہ فیچر ضرور سے ایڈ کرنا چاہیے دوسرے برینڈز کو بھی پرسنی مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ہے اور ایرپورٹس پرو میکس میں بھی جو ہے وہ کچھ نے کلرز وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر لانچ کر دیئے ہیں مارکٹ میں پھیک دیا ہے تو آپ آجاتے ہیں ویڈیو کے اس پارٹ پر جس کا بے سفریف سے آپ لوگ کو انتظار تھا آئی فون سکسٹین سیریز کے اوپر تو یہاں پر جو بلیک اور وائٹ کلر تھے وہ تو نورمل ہی ہے باقی پنک اور ٹیل جو کلر ہے وہ دیکھنے میں کافی زیادہ پیارے لگتے ہیں باقی ڈیزائن چینج کر دیا ہے ویسے تو یہ آئی فون ایکس کی یاد دلاتا ہے ایسی دے دو کیمرہ اور باقی یہاں پہ جو سلائیڈر تھا جو کہ آپ وائٹ اور سیلنٹ وغیرہ کر سکتے تھے آئی فون کو وہاں پہ ایکشن بٹن ڈال دیا ہے جس سے آپ ملٹیپل کام کر سکتے ہیں جو کہ پچھلے سال پرو میں ہی دیکھنے کے لیے ملا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے مل جائے گا سکسٹین سیریز میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اور بٹن ایڈ کر دیا ہے اور ایک اور بٹن مطلب ہے ایہاں پہ ایڈ کر دیا ہے لوگ بٹنز ہٹا رہے ہیں لیکن آئی فون ایکسترز میں بتا نہیں مند کیوں اپنی موبائل کی بڑی میں ایڈ کر دا ہے ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بٹن جو ہے وہ پھرسلٹ سیٹیو اور جس اس سے کہہ پر اگر آپ اسے ذور سے دبائے گے تو الگ टास्क परफॉाम् Mikay這一 اسے کٹ کریں تو کیمرہ کھل جائے گا اور باقی ایک بار پرس کریں گے تو کیمرہ جو ہے وہ یہاں پر فوٹو کٹ کر دے گا باقی آپ اسے جو ہے وہ پرس کر کے سناٹ کرے گے تو یہاں پر زوم آگے را کر دے گا اور جو ہے وہ الگ الگ gesture کے ساتھ جب اسے سناٹ کیا جائے گا تو الگ الگ features جو ہے وہ آپ یوز کر پائے گا کیا کیمرہ کے اور باقی جو ہے وہ آگے چل کے third party applications بھی اس button کا یوز کرنے لگ جائے گی تو یہ کافی ہے وہ اچھی بات ہے اور یہ بٹن کو جو ہے وہ ہم یوسفل طریقے سے بھی جو ہے وہ کام میں دیکھ سکتے ہیں باقی گیمنگ اگر آگے چنکے اگر یہ بٹن یوسف ہونے لگ جائے تو کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا رہے گا گیمرز کے لیے بھی تو یہاں پہ اگر سکرین اور دسپلی کے بارنے میں بات کریں تو یہاں پہ سکرین سائزز جو ہے وہ سیم رکھے گیا ہے پچھلی بار کی طرح یہاں پہ آئیپون 16 میں 6.1 انچ اور آئیپون 16 پلس میں 6.7 انچ کی آپ کو سکرین سائز دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے باقی یہاں پہ ڈسپلی بھی پچھلی بار کی طرح سیم رہی ہے آمیلر ڈسپلی اور یہاں پہ ڈائینا میک آرین وغیرہ باقی یہاں پہ برائیٹنس جو ہے وہ یہاں پہ 1 نیٹس تک کی مینیمم برائیٹنس جاتی ہے اور 2000 نیٹس کی جو ہے میکسیم برائیٹنس جاتی ہے مطلب نہ تو آپ کو سن لائٹ میں میں کوئی مسئلہ آئے گا اور باقی جو ہے وہ رات میں آپ جو ہے وہ کچھ بھی سکرولنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کسی کو ہے وہ زیادہ پتا نہیں چلے گا مطلب سمجھ رہے ہونا یہاں پہ اگر ٹپسٹ کی بات کریں جو کہ ورڈ وائیٹ ایپل کی کافی زیادہ مشہور ہے تو یہاں پہ بائیوں نے کی ٹپسٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی جو کہ پچھلی بار کی ٹپسٹ سے 30% زیادہ آپ کو جو ہے وہ جس میں اپل کہتا ہے کہ اپل انٹیلیجنس تو بہت زیادہ بہترین چلے گا واقعی یہاں پہ گیمز بھی جو ہے وہ کافی زیادہ بہترین چلے گی اور پی سی اور پنسل جو ہے وہ ٹائپ کی گیمز اور اس لیول کی گیمز جو ہے وہ اب آپ یہاں پہ آئیپون میں کھیل سکے گے بہت ساری گیمز جو ہے وہ آرےڈی آ چکے ہیں جیسے کہ اسیسنس کلیڈ بھی یہاں پہ آئیپون میں آپ جو ہے انجو کر پائے گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو بٹن جو ہے وہ ایکسٹرہ لگایا ہے پریشہ سینسٹیو اور ٹچ سینسٹیو تو اس کا جو ہے اگر یوز کرنے لگ جائے ڈیولپرز گیمز میں تو کافی زیادہ مزا آ جائے گا یہاں پہ بیٹری کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایمپروو کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ویٹ جو ہے بڑایا نہیں لیکن بیٹری کو ایمپروو کیا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تیس وارٹ کی وائر چارجنگ تو دیکھنے کے لیے ملے گی بہت زبردست اپگریڈ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو تیس وارٹ کی میکسٹیو وائرلیس چارجنگ بھی دیکھنے کے لیے ملے گی یہ کافی جو ہے وہ زیادہ اچھی بات ہے اور اپل یوزر ہی جو ہے وہ اس اپگریڈ کے بارے میں جو ہے وہ جس سے سوچ سکتے کہ کتنی زیادہ یہ بڑی اور انٹریسٹنگ اپگریڈ ہے تو ایک اور بات جو ہے یہاں پہ آئی فون 16 سریز میں وہ یہ ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا وہ ہے اے آئی اے آئی آپ سوچھو گے آٹی پیشنل انٹیلیجنس ہے لیکن بلکل نہیں وہ اس کا مطلب ہے ایپل انٹیلیجنس جیہاں جب یہ لانچ ہوئی تھی جس جب اس کی اپ ڈیٹ آئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ شورٹس کے ذریعے کچھ فیچرز اس کے پہلے سے ڈسکس کر لیے تھے جیسے کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ بلٹ ان یہاں پہ اپلیکیشن دیکھنے کے لیے مل جائے گی جہاں پہ آپ ایمیجز وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں ایموجیز بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ کاؤ آئی پروکس کی ایک ایموجی جو ہے وہ لائی ایوین پہ بنا کے دکھائے جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی جو یہ ہے کہ فیچرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو کوئی بھی ٹیکس ہے ایمیل ہے اسے پروفیشنل لوگ دینا سمارائز کرنا چیزوں کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپل انٹیلیجنس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی باقی اپل انٹیلیجنس جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیری کے ساتھ مل کر بھی جو ہے وہ یہاں پہ کام کرے گی تو یہاں پہ آپ کے ڈیٹا پہ کافی زیادہ ایکسس ہوگا اپل انٹیلیجنس کا سیکیورٹی تھوڑی بہت جو ہے وہ شاید کامپرومائنس ہوگی جیسے کہ آپ کے پچرز گیلری میں جو ہے وہ شاک سکتا ہے اے آئی باقی آپ کے پانٹیکس وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ اب اپل انٹیلیجنس دیکھ سکتا ہے اور اس آپ سے زیادہ سے بات ہے زیادہ کام بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرے گا جتنا زیادہ اس کے پاس ڈیٹا ہوگا اس طرح سے جو ہے وہ اپل انٹیلیجنس کام کرے گا تو افکورس سیکیورٹی تھوڑی سے اس میں کامپرومائنس ہوگی آپ کا پرسنل ریٹا ایپل اب ریٹ کر سکتا ہے افکورس اگر وہ منع بھی کرتا ہے پھر بھی آپ کو پرسنل ہی بتا رہا ہوں کہ ایپل انٹیلیجنس کے لیے اسے جو ہے وہ آپ کے پرسنل ریٹا کی ضرورت پڑے گی ہی کیمرہ اس کے بارے میں بات کر لے جلدی سے تو یہاں پہ جو ہے وہ 48 میگا پکسل کا آپ کو فیوجن کیمرہ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے آپ پوچھو گے کہ فیوجن کیا مطلب ہے تو یہاں پہ فیوجن کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ایمپروڈ جو ہے وہ ایمیجز کلک کر سکتے ہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اور یہاں پہ ٹو ایکس کا ڈیجیٹل زوم آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے مطلب آپ ڈیجیٹل ٹو ایکس زوم کے ساتھ جو ہے وہ لے سکے گے یہ مطلب ہے فیوجن کیمرے کا اور ٹویل میگا پکسل کا دوسرا الٹر وائٹ اینگل کیمرہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جس سے آپ جو ہے یہاں پہ میکرو شوٹ بھی کافی زیادہ بہترین طریقے سے لے پاؤ گے تو اب آجاتے ہیں آئی فون سکسٹین پرو سیریز کے اوپر جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بکٹی بھی ہے آئی فون سکسٹین پرو میکس یہاں پہ جو میجر اپگریڈ ہے سکرین میں وہ ہے سکرین سائز میں یہاں پہ آئی فون سکسٹین پرو میں سکس پوائنٹ 3 انچ کی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ سکرین سائز دیکھنے کے لیے ملے گی باقی سکسٹین پرو میکس میں سکس پوائنٹ 9 انچ کا ڈسپلی دیکھنے کے لیے ملے گا باقی ساری چیزیں وہی سیم ہیں میرے ڈسپلی اور برائیڈنس بغیرہ جو ہے وہ سیم رکھی گئی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ یہاں پہ ڈیفرنس نہیں ہے سائز میں افکورس ڈیفرنس ہے اور زیادہ جو ہے وہ بھاری بھی ہوگا یہاں پہ اس بار 15 پرو سیریز سے 16 پرو سیریز تو وہ بھی سائز بڑا ہے تو بھاری بھی ہوگا باقی یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو اپل انٹیلیجنس کے بھی وہ سارے فیچرز چلے گئے یہاں پہ بھی فرو سیریز میں جو کہ 16 سیریز میں چلے گئے پہلی بار بار ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے 16 سیریز میں اور 16 پرو سیریز میں یہاں پہ جو بٹن ہے ٹچ سنسٹیو اور یہاں پہ پریشر سنسٹیو وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ سیمیلر ہی کام کرے گا یہاں پہ سیم فیچرز جو ہے وہ دے گا آپ کو کیمرے کے ساتھ اور ٹھارٹ پارٹی اپلیکیشن جب اس سے یوز کرے گی اور گیمز وگرہ میں یوز کرنے تو مزا ہی آ جائے گا باقی کیمراز میں آ جاتے ہیں جو کہ کیمراز ظاہر سے بعد تین لگائے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنس تو ہوگا یہ 48 میرے بکس لگتا ہے یہاں پہ جو مین کیمرہ ہے فیوجن کیمرہ جسے فیوجن کہہ رہے ہیں تو فیوجن مطلب زیادہ جو ہے وہ بیتنین طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ کیپچر کڑے گا کلار ریپروڈکشن وگرہ آئیپون کی بیس کی ہوتی ہے باقی تیز بھی ہوگا یہ کیمرہ تھوڑا تو وہ تو جب ٹیسٹنگ کرے گے تب ہی باتا چلے گا باقی دوسرا 5x ٹیلے پوٹو لینس آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور باقی 48 میرے ایک سل کا الٹرا وائیڈ اینگل لینس بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا جو لوگ بلوگنگ وگرہ کرتے ہیں دور سے الٹرا وائیڈ اینگل سے تو ان کو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ لینس کام آئے گا ان کو پتا ہوگا کہ یہ لینس کو کس طرح سے استعمال کرنا باقی اس سے آپ میکرو جو ہے وہ شورٹس بھی بیتنین طریقے سے لے سکتے ہیں باقی آگے چلتے ہیں تو بھائی اب تو میرے خیال سے ویڈیو گرافی فوٹو گرافی میں ایپل کے کیمرے کو کوئی شاید بیٹ نہ کر بائے کیونکہ یہاں پہ سپیچل آپ کو جو ہے ویڈیو گرافی اور سپیچل کیپچر دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہاں پہ سپیچل آوڈیو کیپچر بھی ہے بھائی مطلب یہاں پہ چار مائک جو ہے وہ لگائے گئے ہیں مائک میں کافی دل بڑا بریٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا یہاں پہ پرو میکس تاکہ یہاں اور یہاں پہ پرو سیریز میں مطلب یہاں پہ جب آپ کال کرے گے تو وہاں پہ آپ کو ایمپرویمنٹ دیکھنے کے لیے ملے گی باقی وائس میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دانے سنتے سنتے آپ نے آپ کو بھی ریکارڈ کر پائے گے باقی یہاں پہ جو ہے ویڈیو گرافی میں یہاں پہ آپ کو ایک پیچر ملے گا ان فریم جو بندے فریم میں آرہے ہیں صرف اس کی ہی جو ہے وائس ریکارڈ کرے گا مطلب آڈیو ریکارڈ کرے گا باقی سٹوڈیو کالٹی کی بھی آپ کو یہاں آڈیو دیکھنے کے لیے مل جائے گی مطلب آپ آئی فون سے شورٹ موویز شورٹ فریمز وغیرہ جو ہے وہ بھی شوٹ کر پاؤ گے مطلب کمال کی کالٹی جو ہے وہ آئی فون آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کرے گا یہاں پہ اگر ویڈیو گرافی کے اگر بات کریں مزید تو 4K 120FPS پہ سلو موشن مور بھی آپ جو ہے یہاں پہ چلا سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں باقی بہت سارے جو ہے وہ یہاں پہ فیچرز میں جاتے ہیں ویڈیو گرافی میں بہت ہی کمال جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے شورٹ فریمز آپ آئی فون میں آرام سے جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں ایپل کے پرو ریزولیشن میں جو ہے وہ یہاں پہ ویڈیوز ریکارڈ ہوگی اور ظاہر سے بات ہے یہ زیادہ میموری لے گی تو آپ کو ایک ایکسٹرنل ایس ایس بی لگانی پڑے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ سٹوٹ کرنا بڑے گا باقی فوٹوگرائفک سٹائلز میں بھی جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ پیچرز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں مطلب جب آپ پیچرز لے گئے تو وہاں پہ آپ کوئی فلٹر وغیرہ جو ہے وہ سریکٹ تو کر سکتے ہیں باقی اس کے بعد بھی پیچر لینے کے بعد بھی فلٹرز کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اور بعد جو ہے وہ اپنی مند پسند جو ہے وہ یہاں پہ ایڈٹس وغیرہ کر سکتے ہے تو مطلب بہت سارے جو ہے وہ کنٹرولز آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور آگے بات کر لے یہاں پہ چپ سٹ کی تو یہاں پہ ای سیونٹین پرو پہلے چپ سٹ تھی اب ای ای ایٹین پرو چپ سٹ ہے جو کہ ٹھٹی پرسنٹ آپ کو زیادہ پرفارمنس جو ہے وہ کو پروائیڈ کرے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ کنسول لیول کی گیمز یہاں پہ چلے گی Resident Evil Assassin's Creed وغیرہ یہاں پہ گیمز جو ہے وہ پہلے سے ہی آ چکے آئی فون پہ جو کہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں اس ای ایٹین پرو چپ سیٹ پہ جب تافتی زیادہ زبردست گیمنگ آپ کو ایکسپرینس بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا ایپل ایپون سکسٹین پرو میکس میں وائی فائی میں بھی یہاں پہ اپگریڈ ہے یہاں پہ وائی فائی 7 آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا پہلے 6E تھا کنیکٹیوٹی وغیرہ میں مطلب آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھا ایکسپرینس دیکھنے کے لیے مل جائے گا باقی بیٹری بیٹری بھی جو ہے وہ زیادہ امپروپ کی گئی ہے پرو میکس کی پہلے بھی بیٹری جو ہے وہ زیادہ اچھی چلتی تھی لیکن اب جو ہے وہ یہاں پہ اپل ایپون تو یہاں پہ اور اچھی بیٹری آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی باقی تیس وارڈ کی وائیر اور وائیرلیس چارجنگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی جو کہ ایک بڑا اپگریڈ ہے اب بھی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سب کی پرائسنگ کی میں یہاں پہ پاکستانی پرائسنگ اپکورس نہیں بتاؤ گا کیونکہ ٹیکس وغیرہ کا کچھ پتا ہی نہیں ہوتا نا جائے اس ٹیکس یہاں پہ لگتے ہیں پھر سٹیٹ فورڈ جو ہے وہ ڈالر پرائسنگ جو ہے اس کی افیشل اوڑیجنال ڈالر پرائسنگ ہی یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں ایپل واش سیریز 10 میں نے جو ہے وہ شروع میں پرائسنگ نہیں بتائی تھی تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایپل واش سیریز 10 جو ہے وہ 399 ڈالر کی دیکھنے کے لیے مل جائے گی باقی 100 ڈالر آپ کو ایکسٹر پی کرنے پڑے گئے اگر آپ کو سیلولر کنیکٹیوٹی چاہیے تو باقی یہاں پہ جو ہے وہ 799 ڈالر کی یہاں پہ آپ کو واش آلٹر 2 دیکھنے کے لیے مل جائے گی جو کہ یہ most expensive جو ہے وہ یہاں پہ واش ہے ان کی ایپل لائن اپ میں اور آئی فون میں سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں ایپل آئی فون 16 پرو اور پرو میکس کے پرائسنگ کی جو کہ سب سے زیادہ بکتا ہے پاکستان میں تو افل آئی فون 16otz si 컨тора میں اس کو 999 ڈالرز کا دیکھنے کے لیے مل جائے گا سارٹنگ پران vin99 ڈالرز اور یہاں پہ آپ کو 1199 ڈالرز سے start ڈقیلے مل جائے گی باقت 16 اور 16 پلس جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ 16 سیون نائoplز کا دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور 16 Animals 2890 ڈالرز کا دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو امیت کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کو جو ہے وہ بہت پسانے ہوگی ہم نے ٹو دہ پوائنٹ رہ کر جو ہے وہ باتیں کی ہے زیادہ میجر چیزیں ہی ڈسکس کی ہے ایپل کے ایمنٹ میں سے اور بھی بہت ساری جو ہے چیزیں آپ نے دوسری کرییٹرز کی ویڈیوز میں آلیڈی دیکھ لی ہوگی باقی ایپل آئی فون سکسنین سیریز بہت ساری کرییٹرز کے ہاتھوں میں بھی آ چکے ہوگی تو وہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس چینل کو سپورٹ کرے گی اور ایک دن ہم بھی اس چینل پہ جو ہے وہ لیٹس آئیپون اور لیٹس سیمسنگ گیلیکسی کی ڈیوائز یا کوئی بھی فلیکشپ جو ہے وہ انشاءاللہ انبوکس کر کے آپ کو ایکسپریئنس پروائیڈ کرے گے اگر آپ لوگوں کو سپورٹ رہا تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل نوٹیفیکشن آئیکن پریس کر لے اور سپورٹ کے لیے ہی صرف اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ لیے لازت تک تو لائک سرور سے کر لیجئے گا باقی ویڈیو کو شیئر بھی کر لے کوئی بات ہو کوئی بھی حوال ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح آپ کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ